اور جڑے والے نبی کریم علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچیں توجہ مری طرف راوے تو سا کیمرین دی طرف نہیں دیکھنا تو سا مری طرف دیکھنا آپ جڑے والے مدینہ منورہ تشریف گھنے چونکہ میں سریکی اچ گفتگو شروع کیتی ہوئی ہے تو سا احباب واسطے سریکی دی گفتگو سمجھن واسطے زیادہ توجہ درکار ہے جتنا زیادہ توجہ ہو سی تواری اتنا زیادہ بات سمجھ جا سی نبی کریم علیہ السلام نے عدب سمجھایا میں ہو سکتے کہیں ساتھی کو کھڑا کر کے آپ دی کوئی حدیث سنائی ہوئی ولا پوچھ گی نہ یہ بھی ہو سکتے اور مجمع کے لوگیں کے بات پیش کر کے پوچھنا ہے نبی پاک دی سنت ہے میں ہو سکتے ہی سنتیں عمل کرا تُسا اپنا الارٹ رہنے اور انتہائی سنجیدہ اور انتہائی انہماک نال توجہ راکے بھانے آپ نے بڑا عدب سکھایا نبی علیہ السلام جڑے بھلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے مدینہ منورہ دے رہنے لے یہودییں اتراز کیتا پوک کیتی تبصرہ کیتا کہ نبی دے یارو اسا سننے سے کہ تواقن نبی ہارشائدی تعلیم لیں دے حتیٰ کہ تواقن واشروم تے قضائے حاجت دے آداب تے طریقے بھی سکھیں دے اگرچہ انہوں نے تبصرہ کیتا آئی لیکن صحابہ کرام نے بڑے عزاز نال بڑی دھون نال بڑے فقر نال فرمائے نے جی ہاں اللہ نے ساکو ایسا پیغمبر اور مقتدادی تے اسا ایسے پیغمبر دا کلمہ پڑیا ہوئے جیڑا پیغمبر ساکو زندگی دے سارے آداب طریقے سکھیں دے حتی الخراہ آتا حتیٰ کہ ساڑا پیغمبر ساکو واشروم حتیٰ کہ ساڑا پیغمبر ساکو ایک قضائے حاجت دے آداب اور طریقے تک سکھیں دے یعنی نبی کریم نے قوم کو عدب سمجھے مسکرامنا کی منے بہنہ کی منے چلنا کی منے بھری محفلbum جو منجو تا کیا طریقےے گھار دی حویلیہ جو منجو تا کیا طریقےے روٹی کھاوانے لگو تا کیا طریقے کپڑے پاوانے لگو تا کیا طریقے پانی پیوانے لگو تا کیا طریقے آداب ضروری آداب دے بغیر بندہ بیکار ہے ادھور ہے نامقبل ہے بندہ میرے کے ڈگری ہوئے سند ہوئے میکوالی فائیڈ ہوں میڈے کے زمینہ ہوں پلاٹ ہوں میں تاجر ہوں چیرمین ہوں کرباری ہوں صاحب سروت ہوں اگر عدب میڈے اندر نہیں تو سمجھو میں جہاں بیکار کوئی نہیں سب تو بڑی دولتِ عدب حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ عنہ کے کیڑی دولت ہے چل دے زمین تے ان پیران دی آواز جنتیاں ہوراں سن جان عدب دی دولت ہے نبی کریم علیہ السلام نے عدب سمجھا ہے میں تو ایک نمیہ مثالہ دیکھے اپنی بات شروع کرنا ذرا توجہ طلب رہاوے ایک تمہیدی گفتگو جڑے ساتھے کو سمجھ آگئی اگلی بات آپ میں سمجھ آگئی سی آپ نے فرمایا جڑے بندے کو چھینک آوے چھینک جان دےو چھینک چھینک جڑے بندے کو آوے نیچ جڑے بندے کو آوے وہ کو چاہیدہ ہے او آکھے الحمدللہ یعنی چھینک دے زریعے اے سر تے آکھتے دماغتے نکھتے کن انہیں دے جتنا بھی اے خون دا نظام اے چھینک دے زریعے تیز تھی میں دے اللہ ہی کو صحیح کرنے دے الحمدللہ پڑھنا چاہیدہ ہے یہ عدب سکھایا میں آپ پہ اور نال جڑا بندہ بیٹھا اوکو تعلیم دیتی میں دی پیئے بھی تو یرحمو کلاک وال جائیں الحمدللہ کیا اوکو تعلیم دیتی میں دی پیئے بھی تو یہدیکم اللہ و یوسنے ہو بالاکم آک یہ عدب ہے اور آپ نے فرمائے جڑے بھی جمائی آوے جمائی جمائی کو روکن دی کوشش کرو شیطان دی طرف ہوئے یعنی جمائی دی حد تک تعلیم نیچ اور چھینک دی حد تک تعلیم ساڑے دین نے سکو عدب سکھا ہے اصلا نمازی ضرور ہے لیکن ملحظہ کرو کہ آیا اصلا با عدب بھی ہیں مواحد ضرور ہے اصلا اپنا جیزہ چاؤں کہ اصلا با عدب بھی ہیں عاشق رسول ضرور ہے اصلا اپنا جیزہ چاؤں کہ اصلا با عدب بھی ہیں عبادات دی نال نال اخلاقیات دی معاملات بھی ضروری ہے اور اے نوہیں چیزیں اولے رب پسند کریں جیڑے بلے بندیچ عدب ہوئے با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب سادشتے عدب دی بات ہی کہیں اے نبی کریم علیہ السلام دے یارن صحابہ اکرامن جنہ نے نبی مکرم دے عدب دا حق ادا کر لیتا ہے کیتا ہی کہ نہ کیتا ہی تاں کر کے اللہ نے عزت لیتی ہے حالانکہ صحابہ اکرام اچھ باقی بھی بے شمار خوبیان لیکن انہیں دی عزمت انہیں دی فلاحہ انہیں دی رفت انہیں دی بلندی دی وجہ کیا ہی کہ عدب بڑا ہونے چھ با عدب انہیں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے لے سوال کی تے اے عباس تو ساں وڈے ہو یا نبی کریم علیہ السلام وڈے ہیں یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا ہیں نبی کریم علیہ السلام بھتی جین سوال کرنے لے بندے دے ذہنے چھ خیالے اگر حضرت عباس اکسن میں وڈے ہو تو میں اتراز کرے ساں کے کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو تو وڈا آپ کو سمجھ دے ہو اگر حضرت عباس اکسن نبی کریم وڈے ہیں میں اکسا کلمہ پڑھنے دے بعد بھی غلط پیانی کرنے ہو یعنی او کوشش چاہ کے کلو اتراز ملونجے سوال چاہ کی تے سی تُساں وڈے ہو یا نبی کریم وڈے ہیں حضرت سیدنا عباس نے جواب لیتا جواب بڑے پیارے آسن اندازت پیش کی تا گئے جوابیں جا لیتا گئے کہ سچائی بھی برقرار رہ گئی ہے عدب بھی برقرار رہ گئے آپ نے فرمایے پیدا پہلے میں ہویا وڈے ہو ان کوئی شئی سمجھا رہی ہے تو انہوں امید ہے آ جائے گی تھوڑا ہی دے ایک کو کھول دے ہو پہلا جلسہ ویخ رہاں جنہیں سپیکر دے ڈبے اندر روخ اس پاسے مولوی ادھر بیٹھا ہے سپیکر اندر روخ اس پاسے چلو کوئی گاہ نہیں آج تھی کبھول ہے تھوڑا ہی دی کو کھول یار ہمیشہ ڈبے ادھر اندنے سٹیج آلے پاس ہے تو پبلک آلے پاس ہے چلو جی ادھر ویخ ہے آجے کیڑی شاہ پیدا کرنی جائے دیئے ادھر بولو بھئی دیکھنا میری طرف ہے کیڑی شاہ چلو تسا ناوی بولو نا صرف میرے والویخ دے رہا کیڑی شاہ پیدا کرنی جائے دیئے ڈبلنگ نہیں چھیڑنی ڈبلنگ ٹھیک ہے نارمل ایک کو دینی حضرت سیدنا عباسہ کھنڈ لگے سیدنا عباسہ کھنڈ لگے پیدا پہلے میں یعنی ادب دی مثال صحابہ اکرام نے نبی کریم دا ادب بڑا کیتا آئی اللہ کریم نے بھی فرمائے امتیو ادب کیتا کرو نبی کریم دا عزت کیتی کرو نبی کریم دی توقیر کیتی کرو نبی کریم دی تقریم کیتی کرو نبی کریم دی وَتُوَزِّ رُوحُ وَتُوَقِّ رُوحُ توری نماز بعد اس قبول پہلے تورا عدب ڈٹھاوے زی روزہ تورا عباد اس قبول پہلے تورا عدب ڈٹھاوے زی تحجت اور عباد اس قبول پہلے تورا عدب ڈٹھاوے زی صحابہ اکرام بڑا دب کریم زرا مری طرح گھور کرائے کبھی بات تے گھور کرو حوالہ سہی مسلم دائے ایک ایک بات دا میں ذمہ داروں تیرا وقت زائے نہ کرے ساں ذہن نشین کر دلائل ہو سکتے میں تیرے کے پوچھ گنا اتنی لمبا سفر کر کے آئے اگر میں تیرا وقت زائے کران تے اللہ دے ہاؤں میں مجرم سہی مسلم دا حوالہ رو قبیلے آپا سے جاؤں تیر اندازی دا مقابلہ پہ کرنے تیر اندازی دا مقابلہ پہ آندا آئی آپا سے تیر پہ چل دن مقابلہ پہ تھی دے جو میں توالے سارے ہاؤں کشتی دا مقابلہ ہوندے جو میں کرکٹ دا مقابلہ ہوندے جو میں والی بال دا مقابلہ ہوندے جو میں تیرے سارے ہاؤں کبوتر بازی دا مقابلہ ہوندے اتن مختلف قسم دے مقابلہ ہوندے نبی کریم دے یاراندہ ہیک گروہ ہوتے چتھا ہیک پاسے کھڑا ہوئے ہیں بیا گروہ ہوتے چتھا بے پاسے کھڑا ہوئے ہیں آپ پاسج تیر اندازی دا مقابلہوں دا پہے نبی کریم علیہ السلامی میں گزرین آپ نے ایک قبیلے دیکھ ٹھٹھے تے قریب ون کے انہاں کو فرمائے ہمت کرو نشانہ لاؤ میں محمد کریم تو ادن آلان لو قبیلے دیکھنا میری طرف ہے لو قبیلے تیر اندازی کرنے پن علماء موجودن ایک قبیلے کو نبی کریم فرمائے میں تو ادن آلان شاباش ہمت کرو جیڑے والے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے میں تو ادن آلان جیڑا لو جا قبیل آئی لو جا جیڑا گرو آئی حدیث پا کے چندے فاہم سکو اے دیا ہم انہاں نے اپنے ہاتھ روک گدن تھوڑی دیر دے بعد نبی کریم نے پوچھے ہاں بھئی تُسا تیر اندازی کیوں نے وے کریں اپنے تیر تُسا کیوں روکی ہوئے تیر کیوں نے وے چلیں انہاں نے جواب دیتے اللہ دے پیغمبر جی تئیوں کلے کھڑے ہیں اسا تیر اندازی کریں دے رائے گئے ہیں ہونکی میں کروں انہاں دے نال تُسا تھی گئے ہو جنہاں دے نال تُسا کھڑے ہو انہاں دے مقابلہ اس تیر اندازی دا مقابلہ کرنا بے عد بھی ہے ہو سکھ دے اللہ پاک کوئی انداز اچھا نہ لگے ہی مستے اساں اپنے ہاتھ روک گدن آپ نے فرمائے ارمو وَعَنَمَاكُمَكُلِّكُمَا چلو شابہ شلویں گرہو تیر اندازی کرو میں تُسا ساری دے نال کوئی شئے سمجھا رہی ہے یہ ہے میں رکھی سبھار اللہ اچھا چلو اللہ کر سمجھا جائے صحابہ نے اپنے تیر روک یہ دیان کھیڑی وجہ توں عدب دی وجہ توں بولو بھئی کھیڑی وجہ توں عدب دی وجہ توں عدب تیار شئے عدب نہیں تا کوئی شئے نہیں یہ میں دلائل بس صرف دلائل لیون انتوا کو باقی علماء بات ہے تو اگو سمجھا رہے سن عدب تے صحابہ کرام تحجد گزار ویان با عدب ویان صحابہ کرام موحد ویان با عدب ویان صحابہ کرام مطبع سنت ویان تے با عدب ویان صحابہ کرام عالم ویان تے با عدب ویان صحابہ کرام مبلغ ویان تے با عدب ویان صحابہ کرام خطیب ویان تے با عدب ویان صحابہ کرام نمازی ویان تے با عدب ویان جیڑی قوم اے چا عدب تی دولہ تا ونے ایسی قوم دی ترقی اے چا دنیا دی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بڑھ سکتی اللہ عزت بھی عطا کریں گے برکت بھی عطا کریں گے اللہ ترقی بھی عطا کریں گے اللہ پاک دنیا آخرہ دیاں بھلائیں بھی عطا کریں گے ہجرت دا موقع ہے اللہ دے پاک پیغمبر تے جناب صدیق اکبر سفر حجرت روان ہے نا جیڑے ویلے آپ حجرت روانہ ہوئے سواری آپ کنے ہے پئی حضرت صدیق اکبر بھی قریب قریب انتے نال نال واری تقسیم کر دیتی گئیے صدیق تیری واری سوار تھی من دیوزی میڈی واری مہار پکڑن دیوزی میڈی واری سوار تھی من دیوزی جے تیری واری مہار پکڑن دیوزی واریاں تقسیم تھی گئیے حضرت صدیق سوار ہوئے آ اللہ دے پاک پیغمبر مہار پکڑنا اللہ دے پاک پیغمبر سوار ہوئے آ حضرت صدیق اکبر مہار پکڑنا سفر جاریے چل دیئیں چل دیئیں چل دیئیں مدینہ منورہ قریب آگئے توجہ ہے مدینہ قریب آگئے میری طرف ایک ہو حضرت صدیق ایک ور دیواری آئی سواروں ون دی تی نبی کریم دیواری آئی پیدل چلن دی اللہ دے پاک پیغمبر جی صدیق آؤ تُسا سواروں بنیو مدینہ لے تو آگئے استقبال دی تیاریے چلن تو آگئے شیان شان کہ تو آگئے سواروں بنیو چاہی دے میں مہار پکڑنا اے کعبوں کی والے ہو میرا جملہ زائے نہ کرے آجے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے صدیق واری تیری ہیں حق تیرے سواروں بن دا اگر میں تیرے حق سواروں میں کو خطرہ ہے رب میرے کے پوچھ گنے تو میں کیا جواب دے سا ایڈے دیکھو ایڈے دیکھو ایک طالب علم دا میں کوئی عالم نہیں ادھر وے کھا جے ایک جملہ دین لگنا زرہ ادھر وے کھا جے جیڑا پیغمبر صدیق دیواری کھا ون گوارہ نہیں کرے اوہ پیغمبر کہیں بھراک ہوں تے سکی بھیڑ دے حق کھا ون دی کی میں اجازت لے دے جیڑا پیغمبر صدیق دیواری کھا ون گوارہ نہیں کرے اوہ پیغمبر کی میں گوارہ کرے کہ باپ اپنی بیٹی کو پٹواری کے مردہ لکھا ہوئے اوہ پیغمبر کی میں گوارہ کرے کہ میں تیرے کرزے کھا ونیا میں تیرے حق کھا ونیا نہ جیز تیرے پلاڑ تے کب سے کر ونیا میں تیرے عزت دہ ویری بن ونیا نا نا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے ایمیں نہیں ہو سکتا حق تیرے توں سوارو میں پیدل چل دا حضرت صدیق اکبر داوی جذبہ سنو اکھڑ گن سوڑا تو ساں تلے پیدل چل دے و دے آوو تے میں سواروں اے میں صدیق دا عدب گوارہ نہیں کرے نرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان حضرت ابو بکر صدیق کاری القرآن کاری یاسین حیدر صاحب نبی صدیق دیواری کھاون گوارہ نہیں کرے دا صدیق نبی دی بے عدبی کرن گوارہ نہیں کرے دا ادھر بے خیاجے اور گال چلو پلے پالا میں اگر ادھر بے خو میں اگر کسے دا حق نہ کھاوا میں اگر کسے دا حق نہ کھاوا تا میری زندگی اندر بے عدبی ہوئی نہیں سکتی میری توہین اس وقت ہوئے گی جدو میں کسے دا حق کھاواں گا فطرت ہے بھائی فطرت ہے میں تو الہا حق کھاواں گوارہ نہیں کرے دا اچھا اللہ دے ربی میں بے عدبی کرن گوارہ نہیں کرے دا سواری ہی ہے بھائی نبی تے صدیق دوے پیدل سوارن انہیں وے کھو ذرا حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر چاہتی ہے چادر اپنے کندے تو اتھاری نے چادر اتھار کے ہی میں چادر کھولی نے جا چادر کھول کے اللہ دے پاک پہمبر نے سیر مبارک دے اُتے چھتری بنا لی تی نے آپ نے فرمایا صدیقے کیا کیتا ہو یا ہی اللہ دے نبی میں چھتری بنائی ہو یہ چھپر بنائی ہو یا تاکہ مدینہ آجیں کو پتہ لگیں آقا کونے تے غلام کونے حضرات میں دلائل بیٹھا دینا کے عدب ضروری ہے عدب بہت بڑا زیوہ رے عدب ضروری ہے عدب بہت بڑا خزانہ ہے عدب ضروری ہے عدب بہت بڑی جیداد ہیں عدب ضروری ہے عدب بہت بڑی دولت ہیں عدب ضروری ہے ترقی دا ذریعہ عدب عزت دا ذریعہ عدب شہرہ دا ذریعہ عدب کامیابی دا ذریعہ عدب برکت دا ذریعہ عدب اگر عدب نہیں اولاد اگر ماں باپ دا عدب نہ کرے کامیابی نہ ممکنے اگر بیوی اپنے خواہ دا عدب نہ کرے امن نہ ممکنے شاگر دا اپنے استاد ادب نہ کرے تے کامیہ بھی نہ ممکنے اگر کوئی امتی اپنے پیغمبر دادب نہ کرے تے اللہ پاک جنت حرام کر دے نرانگے اللہ دے ادب ضروری ہے ادب ضروری ہے ادب ضروری ہے یا اللہ کی میں ادب کریجے اللہ دے ایمیں ادب کرو جو میں نبی پاک دے یار کرنے اگر صاحب اے کرام بھی طرح تُسا ادب چا کرو میں اللہ تو کوئی عزت دے تاج بہارے ساں کیڑش ہے ضروری ہے چاچا بہدرگا کیڑش ہے ضروری ہے اوہ میرا پیارا بھائی کیڑش ہے ضروری ہے ادب ضروری ہے تو اڑا یہ جلسہ ہو رہے ہیں نا کیمرے لگے ہیں جیڑے غیر مسلک میں لوگ رہے ہیں نا وہ تو اڑے جلسے دے نظم نوی ویق رہنے تو اڑے ادب نوی ویق رہنے کہ اسٹیج دا علماء دا کی ادب کر دے نے قرآن دا حدیث دا بڑے بڑے لوگ نے ایک ایک چیز نظر رکھی ہو یہ انہوں نے غور کر کے ادب نال کتاب اللہ دا جناب رسول اللہ دا ادب کر کے حق ادا کرے یا کرو پوری شریعت خلاص آئے ہوئے کہ اپنے اندر ادب لانا چاہید ہے بدکاری پہ ادبی ہے نکاح ادب ہے شراب پہ ادبی ہے حلال پانی پینہ ادب ہے جتنا بھی بے ادبی دیا چیزیں اللہ نے رسول کے ذریعے منع کر دیتی ہیں غیبت حرام ہے کیونکہ بے ادبی ہے چغلی حرام ہے کیونکہ بے ادبی ہے الزام بہتان لانا حرام ہے کیونکہ بے ادبی ہے بے ادبی اللہ نو گذارا نہیں جینا مسلمان اپنے آپ نو ادب دے زیور نال عراستہ کرے اللہ پاکو کو عزت دے تاج پہواد کیڑی شہر ضروری ہے بولو جی میں ام میں پاس ہوا تھے ام فیل ہوا پی اچ ڈی ہوا والی تو اڈنال گل کر رہا تھے تون تون کر کے کرا ہاں بھی تیرا کی آلے بھئی تون کی میں آیا ہے پھر یہ دا مطلب ہے میرے ادب نہیں آیا کدھر بے خود رہاں حضرت دین صدیق ایک برہ دن میں اصل تھا کی تاہ تاکہ پتا چلے غلام کونے تھے یا کھا کونے میں سریکی پنجابی مکس کر رہے ہیں بھی شاید تو انہوں سے میں جا جائے